بسم اللہ الرحمن الرحیم نتبکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات عمالنا من يهده اللہ فلا مزلل ومن يزله فلا هادي لم اشہدو اللہ الہ الا اللہ بہده لا شريک لم واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الومور محدشاتها وكل محدشت بدا وكل بدات زلال وكل زلالة في النار اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما سلیت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک وعلى آل محمد كما بارکت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم ربی شرح لی شدری ویسر لی امری هو احلو العقدة من لسانی یفکہو قولی اللہم ربی زدنا علما ربی زدنا ملام اما بعد فاعوز باللہ الشمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکهم اللہ وَهُوَا السَّمِيُّ الْعَلِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفَ رَجُلٍ بِغَيْتِهِ رِحِسَاب قَدِسْتَوْ جَبَنَّارِ بِشِفَاتِ عُسْمَانِ یا الٰہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری اتمالہ ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الٰہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق مل جائے تو خدمتِ اسلام کر جاؤں الٰہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری شان سب سے عظیم ہے تُو کرم اپنا عطا مولا تُو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم سب کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و شنا اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطے ہے جیرا ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوش آزم غریب نواز دستگیر بگڑیاں بنانوالا ڈوبیاں تارنوالا ان اللہ علا کل شئین قدیر فعال اللی ما یرید ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام آزم امام کائنات آمنا دے در یتیم سراج ملیر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات جس مقام علی شان نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اے مقام علی شان اللہ رب رحمان ذو جلالی والاکرام دی مقدس اور متحر کتاب دا پہلا پارا پہلے پارے دا آخری رکو سورة الباکارا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت میں بیان فرمایا جدو اے آیت تلاوت کی تھی جاندی ہے جدو اے آیت سنی جاندی ہے یا پڑی جاندی ہے تو اے آیت بول کر کے دست دیئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑے تکلیفہ دنال بڑی مظلومیت دنال شہید کیتا گیا تو حضرات آئیے میں اس خدوہ جمعت المبارک قمدر سیدت عثمان غنی اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرا میری اللہ دے کلوں دلی دعا ہے اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو سن سنا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تو حضرات آئیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے تھوڑا جاتا عارف کر لو پھر بعد اگے چلائیے اِنَ دَ نَام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اِنَ دی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر اِنَ دَ لَقَبْ زُنُّرَيْنِ فَتْحُ الْبَارِيْنِ اِدْنِا پچی وجوہ ہاتھ لگیاں گئیاں نے کہ اِنَ دَ زُنُّرَيْنِ کیوں کیا جاندہ ہے اِنَ دَ زُنُّرَيْنِ اس واسطے بھی کیا جاندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں شیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح اندر یکے بات دی گرے اور اِنَ دَ زُنُّرَيْنِ اس واسطے بھی کیا جاندہ ہے کہ اِنَ نے اسلام دی خاطر دو مرتبہ ہجرت کی تھی ایک مرتبہ مکہ وچوں حبشا دی طرف اور پھر ایک مرتبہ مکہ وچوں مدینہ دی طرف اور بھی بہت زیادہ وجوہ ہاتھ نے تو باہر کیف میں دو وجوہ ہاتھ وانو دوسریاں کہ اِنَ دُ زُنُّرَيْنِ کیوں کیا جاندہ ہے تو دوسرے نمبر تھے عام الفیل تو چھے سال بعد اِنَ دِ پدائش ہوئی نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھے سال چھوٹے نے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چونتی سال دی عمر ویچ اسلام قبول کیتا کل عمر اِنَ نے بیاسی سال فائی بارہ سال تے بارہ دن اِنَ نے خلافت کیتی یعنی حکومت کیتی چالی لکھ مربع میلتے چالی لکھ مربع میلتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانی کیتی خلافت کیتی پینتی ہجری اٹھارہ ذو الحجہ جمعت المبارک دے صبح نو اِنَ نے شہادت دا جام نوش کیتا اٹھارہ ذو الحجہ پینتی ہجری نو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو جمع والے دن صبح دے وقت شہید کر دیتا گیا حضرات چلتالی لکھ مربع میلتے حکمرانی کرنوالا میرا عثمان اتنی شانوالا اتنے مقاموالا حضرات جدو شہید کر دیتا گیا حدیش پاک اندر آندہ ہے شتارہ صحابیہ نے اِنَ دی نمازِ جنازہ پڑی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے اِنَ دی نمازِ جنازہ پڑھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک علیہ السلام نے ستائیس مرتبہ ایک روایت مطابق بائیس مرتبہ ایک روایت مطابق ستائیس مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے جنہ دی بشارت سنائی حضرات اے ہے شجدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا تعارف تو آئیے شجدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان اور مقام سیرت اور اس تو بعد شہادت دے تذکرہ کر کے اپنی بات نو ختم کرا انشاءاللہ مقصر ٹیم دے اندر سیرت بھی بیان ہوئے گی اور شہادت بھی بیان ہوئے گی جل جمینال شوق زوق دنال سستی اتار کے بیٹھو انشاءاللہ ضرور فیدہ ہوئے گا اللہ تعالی منو شرح صدر دنال بیان کروں دی توفیق عطا فرمائے تو آئیے حضرات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون نے میرے عرصان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خال کے قینات نے پھر اپنے پیارے قرآن اندر بڑے پیارے انداز نال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شیرت نو شان نو اسمت نو بیان فرمائے اللہ اکبر قبیرہ اللہ ذو جلال نے فرمائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم ستائیس مرتبہ جنتی بشارت سنائیے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دیندہ تشریف فرمانے اللہ اکبر قبیرہ جنگ خیبردہ موقع ہے جنگ خیبردہ موقع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سلام نے صحابہ دیندہ اعلان کی تا میرے صحابہ چندہ جمع کرواؤ فانڈ لے کے آؤ اللہ اکبر قبیرہ نبی باگ علیہ السلام دا کوئی صحابی خجورہ لے کے آ رہے کوئی جاؤں لے کے آ رہے کوئی پیسے لے کے آ رہے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہو روی بڑیاں ضرورتہ نے سیدنا عثمانِ گانی رضی اللہ تعالیٰ نے رکھ دے ہوئے اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 Something اللہ 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 ہے کردار بڑا سوڑا اللہ 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 لڑکیاں حیرت نال کیندیاں سن انشار مدینہ دیاں لڑکیاں حیرت نال کیندیاں سن انشار مدینہ دیاں کی گیندیاں نے نہیں تیرے سردہ اے شانی تیرے سردہ اے شانی ہے تاج بڑا سوڑا اللہ اللہ سیدہ اے شاہ طیبہ طاہرہ حافظہ کاریہ عالمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاکری شلات و سلام دی پیاری بیوی بیان کر دی فرمادین ایک دن نبی پاکری شلات و سلام دی گود اندر میں سر رکھے لیٹی ہوئی آقاوی لیٹے ہوئے اللہ اکبر قبیرہ کیری جگہ جی دے بارے نبی پاکری شلات و سلام نے فرمای آقاوی شلات و سلام فرمادین ماں بینا بیٹی و ممبری روزہ تھم مر آزل جنہ جنو اللہ زلجلان نے جنہ دا ٹکڑا کرار دیتا ہے نبی پاکری شلات و سلام جنہ دے ٹکڑے اندر سیدہ آیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے کر دی اندر لیٹے ہوئے نبی پاکری شلات و سلام دے دروازے تھے دستہ ہوئی سیدہ آیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دروازے تھے گئیاں سیدنا ابو بکر صدی کر دی اللہ تعالیٰ نہ بولے فرمایا بیٹی نبی پاکری شلات و سلام دے کلو اندر آن دی یہاں ہی جاتا نہیں آجان فرمایا ایشہ پیار یہ دروازے تھے کونے فرمایا میرے ابو جی ابو بکر آئے نہیں اللہ 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 نبی پاک جس طرح لیٹے نے اسے طرح ہی لیٹے رہے آقا فرما دینے اندر آن دیو تھوڑی دیر گزریے شیدنا امر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے آقا علی شلات و سلام نے پوچھیا کون فرمایا سیدنا امر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے آکے نبی پاک دے کول بیٹھ گئے لیں اللہ اللہ لوگوں پاک رباز رات و جنال سننا جری باز سمجھانا چاہ رہے کتنیاں حیامہ والا عشمانے کتنیاں عزتان والا عشمانے سیدنا عشمانے گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے آکے دروازے تھے دستک دیتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے جا کے دروازہ کھولیا محبوب نے پوچھیا عائشہ کون آیا فرمایا آکا جی عثمان آئے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علی شلات و سلام فرماؤں دینے عائشہ پیار یہ حجی انہوں اگے نہ لیکھیں آئیں اجازتہ نہ دیں دروازہ نہ کھولیں نبی پاک علی شلات و سلام سیٹ ویٹھ ہو کے بیٹھ گئے آکے اپنا کمیش درست کی تا آکا نے اپنے کپڑے درست کی تے بیٹھ گئے اللہ اکبر کبیرہ جدہ سیدہ عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کروں ہو کے واپس چلے گئے سیدہ عائشہ نے سارا معاملہ بکھیا حیران ہو گئی ہیں پریشان جیاں ہو گئی ہیں کہیں دینے محبوب جی اج میں عجیب معاملہ بکھیا فرمایا ایسا کہ عجیب معاملہ فرمایا میرے عبو جی عبو بکر آئے تُس ہی اسے ترہیں لیٹے رہے میرے عبو جی عبو بکر آئے تُس ہی اپنے کرب کپڑیاں نو درست نے کیتا نبی پاک علی شلاط و شلام دے پیارے عمر آئے فرمایا سونے عمر آئے تُس ہی اسے ترہیں لیٹے رہے اللہ 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 وہ وجہ کی ہے عثمان آیا ہے تُس ہی اٹھ کے بیٹھ گئے ہو اپنے کپڑیاں نو درست کر لے آئے لوگو عثمان دی عظمت سننا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ دی شان سننا کتنیاں حیامہ والا عثمانے نبی پاک علی شلاط و سلام نے فرمایا نی میری پیاری عشاء او دا میں حیاء کیا ہونا کرا جی دا حیاء عرشان دے فرشتے بھی کر دینے او دا حیاء میں محمد کیا ہونا کرا جی دا حیاء عثمان دے فرشتے بھی کر دینے لوگو کتنیا عظمتہ والا عثمان تبی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک علی شلاط و سلام نے فرمایا او میرے پیارے عثمان او میرے پیارے عثمان آئیت و باتو کوئی عمل بھی نہ کرے تو جنتی لوگو کون عثمان ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام دے پیارا عثمان نبی پاک علیہ السلام دے دورا دماد عثمان جامع القرم قرآن عثمان اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام دے پیارے عثمان دے بارے اندر تاریخ اندراندہ دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو سیدنا ابو بکر صدیق دادار ہے قہد سالی آگئی منیاں بھی چوغلہ ختم اندا جا رہے ہیں مسلمان بھی بڑے پریشان گیر مسلم بھی بڑے پریشان شام دے دورا سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ انہو دے ہزار اونٹ مال لڈیا لڈایا آ رہے ہیں مدینہ دے تاجر تیار ہو گئے جے بانفل کر کے مدینہ دے چاک اندر پہنچ گئے سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ انہو دے کو لے گئے عثمان سانو پتا چلے آئے تیرا ہزار اونٹ شام دے دورا مال لڈیا لڈایا آ رہے ہیں عثمان ساڑی نال سودا کر لے ساڑ کو جتنی چائے پرافت لے لے اے سارا مال سانو دے دے سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ انہو فرما دینے او تاجروں میری گل سنو اللہ اکبر قبیرہ میں انہو یہ کہا ساتھ تاجر مل گیا جڑا میں انہو تواڑے تمہیں زیادہ پرافت پیا دیندائے مدینہ دے تاجر حیران ہو گئے بھی ساڑے تروت کی انہو زیادہ پرافت کون دے سکتا ہے اسی مدینہ دے منہ تنہ تاجران ساڑے نو زیادہ منافع کون دے سکتا ہے عثمان چالے انجھ کر لے ادو ادو نافع ساڑے کو لے لے اللہ دے لڑائے اونٹ سانو دے دے اللہ اکبر قبیرہ سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ انہو فرما دینے او تاجروں میری گل سنونا میں ایسے تاجر دنال سودا کر لے آئے جیدہ کوئی تاجر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جیدو جناب مدینے دن در اونٹ داخل ہوئے شیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنے نوکرانو اپنے غلامانو حکم دیتا او میرے غلامو ایک مجانا مدینے دے چوک دے اندر اصمان دا تیر لگا دیتا جائے اللہ اکبر قبیرہ لوگو تیر لگا دیتا گیا ہے تاجر حجے بھی جان نہیں پہ چھاڑ دے عثمان جتنی چاہے ساڑے کو پرافٹ لے لے ساڑے کو منافع لے لے مال سانو دے دے اللہ اکبر قبیرہ لوگو کون عثمانے سخی عثمانے کون عثمانے دفعہ فراخ دے لے عثمانے شیدنا عثمانے غلی رضی اللہ تعالیٰ انہو مان دے نی پی اللہ اکبر قبیرہ تیر لگا دا مدینے دے چوک دے اندر عثمانے غلی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مدینے اندر اعلان کی تا او مکہ دے او غریب او مکہ دے او تیمو آج او عثمان نے فی سبیل اللہ مال لگا دیتا ہے جتنی جتنی ضرورتیں گلہ لے جاؤ جتنی جتنی ضرورتیں مال لے جاؤ آج عثمان نے سبیل اللہ لگا دیتی آنے اللہ اکبر آج عثمان نے اللہ لہ سجارتہ کر لے آنے لا قادر رضی اللہ عن المؤمنین او مسلمان آگا دی دعا کرے اگر اللہ عثمان جیسی تجارت سانوں میں کرندی توفیق اتا فرما دے جو دو ایساڑے ملک پاکستان دا حالات پتہ کی نے جو دو کوئی چیز کام ملن جا لگ جائے نا قید شالی آجائے کسی چیز دی کاٹ ملن لگ جائے چینی یا نب چاول یا گنجن انہوں نے سٹاک کر لیانے کے کسی چیز سٹوڑ دے اندر حضرات عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان دیکھو کہ جو دو جا کے ریٹ ود دے گا پھر اسی جلا بھی لو فروخت کر دیں حضرات مسلمان پکھے پہ مردے نے غریب یتیم پکھے پہ مردے نے پیاسے مردے نے تیری اس دولت دا کی فیدہ تیس مالوں مطاعدہ کی فیدہ جنہوں چھپا کے اس ٹورہ اندر تو سٹاک کیتا ہوئے انہوں نے بارکڑ یتیمہ مسکینہ اندر تقسیم کر جس طرح سیدنا عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ تکسیم کیتا ہے سیدنا عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ نے دی سخابت لوگوں کیسی لوگوں مدینے دے غریب کھا رہنے پیٹ پار لہنے اللہ اکبر کبیر آگ اللہ کھا رہے روٹی کھا رہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ اگر وست دعا ماں پہ کر دینے اللہ عثمان جنت اندر ٹوری کھانے اتا کر دے اللہ عثمان سیت والیاں زندگیاں تھا کر دے اللہ عثمان تندرستیاں تھا کر دے لوگو جدو یتیمانو کھوائیے پھر یتیمان دے زبان وچو دعا میں نکل دیا نے اللہ اکبر کبیرہ اس وقت یتیمان تے خرچ کریا کر یتیمانو کھلایا کر یتیمانو پھلایا کر اے میرے سینہ عثمان گنی رضی اللہ و تعالیٰ دے سیرے داس دیئے اللہ اکبر کبیرہ لوگو کون عثمان جیدے بارے اندر نبی پاک علیہ شلات و سلام نے پہلے شہادت دی پشین کو ہی فرما دیتی ایک دن نبی پاک علیہ شلات و سلام دینا الفیار ابو بکر صدیق شیدنا عمر رضی اللہ و تعالیٰ ہو جارہنے شیدنا عثمان گنی رضی اللہ و تعالیٰ چال دے چال دے اہد پہاڑ دیو تے اللہ سانو زیارتہ نصیب فرمائے اہد پہاڑ دیو اللہ سانو بار بار حاضر یا نصیب فرمائے کہ ساڑے دل دا پیتی اللہ دعا کر لیے دعا ساڑے دل دا پیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے سانو اپنا گر دکھا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری اللہ اکبر قبیرہ اللہ سونے یا کرم کما دے سانو اپنا گر دکھا دے بلاندہ وادنال کہو آمین اللہ سونے یا کرم کما دے سانو اپنا گر دکھا دے اللہ کوئی اسباب بنا دے نئی چلی جان دی توری ساڑے دل دا پیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری اللہ ساڑی مجبوریاں سمجھ دائے کسے نو مال دی ضرورتے کسے نو دولت دی ضرورتے کسے نو صحت تان درستی دی ضرورتے ساڑے دل دا پیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی کسر تو ہو جائے پوری بڑا پیارا جملا توجہ کرنا اللہ تیرے کر دے دوالے کممہ نالے ہجرے اسود چممہ اللہ تیرے کر دے دوالے کممہ نالے ہجرے اسود چممہ ہاتھ چوک چوک کی میں آنکھاں جے ہو جاوے منظوری ساڑے دل دا پیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو پڑا گر دکھا دے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی کسر تو ہو جائے پوری اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ شلات و سلام دے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نہو انال سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالی نہو انال سیدنا عثمان زنورین و انال نبی پاک علیہ شلات و سلام چال دیاں چال دیاں اہد پہاڑ دے اتے گئے اہد پہاڑ نے حرکت کرنے شروع کر دی تھی اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ شلات و سلام فرما دینے اہد رکھ جا اہد رکھ جا تینوں نے پتا جے تیرے تیک نبی کھڑا ایک صدیق کھڑا ہے اللہ اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہاں شہید آن اہد تیرے اتے دو شہید کھڑے نے پتا کی چلیا کون دو شہید ایک تے نبی پاک ایک صدیق تے دو شہید کڑے شہید نعمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی پاک نے پہلے پشین کوئی فرما دیتی کہ شیدنا عمر فروغ نو شہادت ملے گی شیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ شہید کر دیتا جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو عثمان میرا بڑیاں حیاماں والا ہے عثمان بیڑا بڑیاں عظمتاں والا ہے اللہ اکبر قبیرہ نبی پاک علیہ السلام دیس پروانے نو پھر شہید کمیں کیتا گیا اللہ 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 سیدنا عثمان نگانی رضی اللہ تعالیٰ نہ کتنی مظلومیت دینا شہید کیتا گیا عبداللہ بن سبا مکیدانہ بڑا چودری منافق انہیں اسلام قبول کر لیا کلمہ پاڑ لیا اتو اتو مسلمان دینا مٹھیاں مٹھیاں لاندہ ہے مکھان لاندہ ہے تجیدو جاندہ ہے منافقان دے کھولو اصل اندر جڑاں واردہ ہے کئی بندے اتو اتو بڑے مٹھیوں دے تھلو جڑاں واردہ دے اللہ شانو دل چو منافقت ختم کرنے دی توفیق اطاف اللہ میری دلی دعا ہے اللہ میرے سمیت جنہیں بھی اسی بیٹھیں یہاں ساڑے دلان دلو منافقت ختم فرمار حضرات منافقت بڑی بری چیز ہے نبی پاک نے فرمایا منافق بندہ جہنم دے سب تو نچلے گڑے اندر پھینکے آ جائے گا نبی پاک علیہ السلام دا پیارا عثمان عبداللہ بن سبا جڑا انہیں اپنے بندیاں نو نار لیا اپنے ہواریاں نو تیار کیتا مشنیاں نو تیار کیتا مدینہ دا سفر شروع کیتا شیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو جمعہ دا دن جمعہ پڑھا رہے نے نبی پاک علیہ السلام دے ممبر تے کھڑے ہوگے اللہ اکبر کبیرہ ہاتھ اندر او آسا پکڑے جنہ نبی پاک علیہ السلام پکڑ کے خطبہ دیا کر دے جڑا آسا پکڑ کے شیدنا عبداللہ صدی خطبہ دیا کر دے جڑا آسا پکڑ کے شیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ اشارت فرمایا کر دے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ اشارت فرما رہے ہیں انہوں نے پہلے پیلانا کبھائیشی ایک مسجدی اوہ سیڑتے بیٹھ گیا ایک سامنے بیٹھ گیا ایک اے سیڑتے بیٹھ گیا ایک پانچ چھے جانے اکٹھے ہو کے آئے جہاں سیدنا عشمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو نے خطبہ شروع کیتا ایک نے وٹا ماریا روڑا ماریا پتھر ماریا وہاں دے عشمان اپنا خطبہ بند کر دے اسی تیرا خطبہ نہیں سننا چاندے ادھرو تھوڑی تیر گجریے ایک اور مشٹنڈا اٹھے انہیں شہیدنا عشمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو دے موتے پتھر ماریا عشمان نیچ آج آج آجی تیرا خطبہ نہیں سننا چاندے اللہ اکبر کبیرہ ایک باغی اگ کے بڑھ دے شہیدنا عشمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو یا تندر جڑا سا جڑا سا نبی پاک پکڑ کے خطبہ اشاد فرمان دے رہے اس بھئی ماں نے آسا بگڑیا چار ٹکڑے کر لے چار حصے کر لے چارہ حصے اندر تقسیم کر لے انہ چارہ مشٹنڈیاں نے پکڑ کے شہیدنا عشمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو مارنا شروع کر دیتا میرے پیارے عشمان بھی ہوش ہو کر کے زمین تے گر جان دے اللہ 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 شہیدنا عشمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو گھر پہنچایا جان دے لوگو انہ مشٹنڈیاں نے فرمدین نی اندر اعلان کر دیتا عشمان اج تو بای تم مجد نبوی اندر جمعنی پڑا سکیں گا آئی تیرا مجد نبوی اندر داخلہ بند جڑا تو کوں وقف کی تاہو دا پانی میں بند نظر بند کر دیتا گیا سیدنا عشمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو کر دی اندر دنہ بند کر دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ وقت گزر دا گیا وقت گزر دا گیا لوگو چالی دن ہو گئے میرے پیارے عشمان رضی اللہ تعالیٰ نہونے نہ کھانا کھا دائے نہ پانی پیتائے اتنا مظلوم عشمان نبی پاک علیہ السلام دا پیارہ سے آبی اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام اتنا پیار کر دے عشمان نال اتنی محبت کر دے عشمان نال ایک دن نا دو جنگیں بدر ہوئی تھے اور نبی پاک دی بیٹی فوت ہو گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چھئی دن عشمان رو رہنے آنسو بہا رہنے اللہ اکبر کبیرہ آقا فرمان دینے میرے عشمان سبر کر کیوں رونائے سونے اس وجہ تو نہیں روندہ بھی بی فوت ہو گئی رو اس وجہ تو رہنے آنکے تو آڑے نال جڑا پہلے رشتہ سی اور رشتہ ٹوٹ گیا پہلے میں گلیاں بزارہ اندر جایا کر دا سی لوگ کے اندیسان آوے کھو او عثمان جا رہے جڑا نبی پاک دا دما دے او عثمان جا رہے جدے نکا دیندر نبی پاک دی بیٹی ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرمان دینے میرے بیارے عثمان پریشان کیوں گئے رونہ کیوں پہ آئے جڑی میری دوسری بیٹی ہوں میں کل سو میں تیرے نکا دیندر دے دیاں گا لوگوں کون عثمان ہے جدے نکا دیندر یکے بات دی گرے نبی پاک نے اپنیاں دو بیٹیاں نکا دیندر دی دیاں اللہ اکبر کبیرہ جدو دوسری بیٹی بھی فات ہو گئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میرے یا چالی بیٹیاں دیندر یا میں یکے بات دی گرے تیرے نکا دیندر دے دیندہ اتنی آشانہ والا عثمان لوگوں کتنی مظلومی یہ تینا شہید کیتا گیا کتنی تکلیفاتیں ایک شہید کیتا گیا شہیدنا عثمان نے گا نہیں رضی اللہ تعالی فرما دینے جدو جمعے دی رات آئی نا جمعے رات دی رات فرما دینے میں قرآن پڑھ رہا قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں میں نو اونگ آگئی نید آگئی نبی پاک علیہ السلام میرے خواب دیندر آئے آقا فرما دینے اوہ پیارے عثمان تیاریاں کر لے اللہ ذوالجلال نے آج حوضے کوسرتے تیریاں افطاریاں دے انتظام کر لینے آج حوضے کوسرتے تیریاں افطاریاں اللہ ذوالجلال کران گئی آئی دو روزہ افطار ساڑھے کولے آگ کے ساڑھے کول کریں گا اللہ اکبر کبھیرا شہیدنا عثمان نے گنی رضی اللہ تعالی انہو دیا کھل گئی آگ کھلی پیاری بیوی وفادار بیوی پیاری بیوی نیک بیوی سیدہ نیلہ رضی اللہ تعالی کمرے اندر آئیاں فرمایا میری بیوی نائلہ میں سو گیا سیمینوں خواب آیا خواب جند نبی پاک علی صلات و سلام آئے آقا فرما رسل عثمان تیاریاں کر لے آئی دو روزہ دو ساڑھے کولے افطار کرنے حوضے کوسرتے آکے اللہ اکبر کبھیرا اے میری پیاری نیلہ میں نو لگ دائے ہم زندگی دی شام ہو گئی اللہ اکبر کبھیرا اپنیاں جدائیاں پینوالیاں نے سیدہ نیلہ دیکھ لے چھے نو رک پہ گیا او میرے سر دے تا جی کے میدیاں گلن پہ کر دے اللہ اکبر کبھیرا لوگوں مییاں بیوی دی جدائی پھر جڑے مییاں بیوی محبت والے ہون پیار کرنے والے ہون عقیدت کرنے والے ہون جدو ایک جدہ ہون دائے لوگوں پھر کلے جیتے جھرییاں تھے چال دیاں چال دیاں دلتے بڑا پریشان ہون دائے سیدہ نیلہ فرما دیاں نے میرے سر دے دادی کے میدیاں گلن پہ کر دے اللہ اکبر کبھیرا اللہ اکبر کبھیرا لوگوں پھر او بھی وقت آ گیا چاڑی دن پورے ہو گئے جمعت المبارکتہ دینے سیدہ علی رضی اللہ تعالی نے اپنے پیارے دو شزا دیا سیدہ حسین سیدہ حسن رضی اللہ تعالی انہوں پہ جیا جاؤ میرے پیارے جا کے عثمان دے کر اندر جا کے پیرا دے سیدہ حسین رضی اللہ تعالی کوئی ہاتھ نہ لائے جڑا ہاتھ لائے او دا ہاتھ توڑ کے سٹ دیا جے کوئی انگلی کرے ہو دی انگلی اتار کے سٹ دیا جے کوئی پوری اکھ نلوے کھی ہو دی اکھ کٹ کے سٹ دیا جے اللہ اکبر کبیرہ اے دونے شہزادے نبی پاک علی صلات سلام دے بہادر نوا سے جا کے پیرے تے کھڑے ہو جان دینے اے دروازے تے کھڑے ہو گئے اونا بھئی مانا نے کی کیتا پچھوں دی شرونگ ماری دیوار دی اندر جناب شرعہ کیتا اللہ اکبر کبیرہ بلکہ حدیش پاک اندر آندہ اتنو دی پھلانگ دیوار پھلانگ شیدنا عثمان گنی رضی اللہ اکبر کبیرہ ایک عباش اندر جان دے شیدنا عثمان گنی رضی اللہ قرآن پہ پڑ دینے اللہ اللہ پڑ دے پہنے فَإِن آمَنُون بِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ تَدَوَ وَإِن تَوَلَّو فَإِن آمَا هُم فی شِقَاق فَزَيَدْ فِي كَهُم اللہ وَهُمَ السَّمِيع العلیم اکلی شلاط السلام دے پیارے عثمان تلاوتا کر رہنے اس باغی نے آکے قرآن اٹھوڑا مار دیتا ہے قرآن اٹھوڑا مارے قرآن اللہ اکبر قبیرہ قرآن جا کے اتھے گریا میرے پیارے عثمان کو ریان آگیا قرآن دی محبت دینا دیل اندر قرآن دی اقید دینا دیل اندر اللہ اکبر قبیرہ آج میری تیری دلگی اندر قرآن دیا بے حرد دیا جان لوگو قرآن گٹنا اندر پھینکیا جائے ازی ٹس تو مس نہیں ہندے صحابت ایمان دیکھو کیسا صحابت محبت دیکھو کیسے شیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی جناب قرآن دی اتھے جا کے گر گئے قرآن اسی نے نا لایا اللہ اکبر قبیرہ ایک پاگ یک پڑ دی اندر رضی اللہ تعالی پیٹ دی اندر خنجر مار دی شیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی بیوش ہو کے زمین تے گر جان دی اللہ اللہ زمین تے گر گئے نیک آیا وہ نے آنکے جناب گر دن تیوار کی شیدنا عثمان گر رضی اللہ تعالی دی ناب گر دن اندروں خوندہ پھوارا نگلے خوندے چھٹے جناب جا کے اللہ دے قرآن دی اس آیت اتے گر فاسا یک فی کھوم اللہ وہ ہوا السمین وال علی اس آیت دی اتے سینا عثمان گنی رضی اللہ تعالی انہ دے خوندے قطرے گر جان دے لوگوں میں تھے کیا کرنا کسے دی شہادی دی گوائی جنگ پدر دے گا پدر دا میدان دے گا اللہ اکبر کبیرہ کسے دی شہادی دی گوائی جناب خیبر دا میدان دے گا کسے دی شہادی دی گوائی کرب بلا دا میدان دے گا لوگوں عثمان کتنی عزم تا والے جی دی شہادی دی گوائی رب دا قرآن دے گا جی دی شہادی دی گوائی اللہ دا قرآن دے گا فاسا یک فی کہ ہم اللہ وہو السمی العلیم شہید عثمان جناب شہید کر دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ سیدان اللہ جناب اپنی چھاتی مکان دی چھاتے چڑھ کے اعلان کر دیا نے یا اہل المدینہ یا اہل المدینہ او مدینے والے اج امیر المومن سید عثمان شہید کر دیتا گیا اج عثمان قدل شہید کر دیتا گیا اج سخاو وطا کرن والے شہید کر دیتا گیا اج تیم ماد مو وچ روٹی پان والے شہید کر دیتا گیا آج عثمان شہید کر دیتا گیا نبی پاک علی بشارت سنائی اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علی شہید کر دیتا اندر پہی انہ عباشہ نے اعلان کر دیتا کہ شہید نہ عثمان دی کولے کوئی نہ اللہ اکبر کبیرہ لوگو جناب سارے آنے فوت ہونا جید ساٹھے کر دیتا جناب کوئی فوت ہو جاند ساڑے اللہ کے اندر کوئی فوت ہو جاند لوگو رشتے دار دلا سا دین واسطے آ جاند جناب پہنا آ جاند یا پائی آ جاند باپ آ جاند لوگو عثمان کتنا مظلوم نبی پاک علی شلات سلام دے پیارے دی شہادت کتنی مظلوم یتوار شہادت اللہ اکبر کبیرہ تین دن گزر گئے سیدہ نیل انو کئی حوصلہ دن وات کار دن در وین آ سکے اللہ اکبر کبیرہ لوگو فوندیا لاجت تین دن گزر گئے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علی صلات السلام دی پیاری بیوی سیدہ امی حبیبہ سب کو رضی اللہ تعالی اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دی پہنے اور ابو صفیان انہ دی بیٹی یہ آکے جناب مکہ دے چوک اندر کھڑیاں ہو گئیاں کہندیان کافر و باش و باگی اگر تُسی سان و سی جنازہ نہیں پڑھ دے ہوگے اگر دفنان نہیں دے ہوگے ساڑن پھر جنگ کر تیار ہو جاؤ اے باگی ڈڑ گئے انہیں اکھے بھی ہونا کام بڑا خراب ہو جانا ہے اگر انہیں جنگ دا اعلان کر دیتا اللہ دا عذاب آجائے اللہ اکبر کبیرہ کہندی نے اللہ اکبر کبیرہ لوگو اتنی آشان آوے لن والا میرا عثمان اتنی آزمت والا میرا عثمان اللہ اکبر کبیرہ حدیث پاک اندر آندہ میں شروع اندر بھی درس آئے ستارہ صحابیہ نے صرف سی عثمان دا جنازہ پڑھ آئے صرف ستارہ صحابیہ نے شہیدنا عثمان رضی اللہ جنازہ پڑھ آئے اللہ اکبر کبیرہ لوگو آج جو جنازے جان دے لبنا لانا بروایت مطابق اتے پھول شٹے جان دے اتے خوش بھوان شٹیاں جان دے اللہ اللہ بزار دیں دروں لوگ چیرہ دیکھ دیں نبی پاک علی شلات سلام رضی اللہ تعالی دے جنازے نوٹ پیمار دینے پتھر پیمار دینے اللہ اکبر کبیرہ شیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی دفنہ دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ جنت البقی دی اندر شیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی دفن کر دیتا گیا شیدنا جبیر بن سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی جنازہ پڑھایا لوگو نبی پاک علی صلات و شلام دا او پیارا او پیارا سیابی جیدے بارے نبی پاک علی صلات و شلام نے ستائیس مرتبہ فرمایا ایک روایت مطابق بائیس مرتبہ فرما عثمان فی الجنہ ما ذر عثمان مامل بعد اليون میرا عثمان جنتی آج تو بعد کوئی عمل بھی نہ کرے بلکہ اللہ دیکھ قرآن ایک اور نقشہ بیان فرما لقد رضی اللہ عن الممنین اذ یبایعون تحت الشجار فعالم ما فی قلوب هم فانزل السکین ت علی ہم و صاب هم فتح قریب آ اے آیت او دو نازل ہوئی جدو نبی پاک نے صلات اسلام اپنے صحابہ دینا بیت رضوان خود اے بیات مقام اتے بیت لے رہنے شیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی نبی پاک نے اپنا مشیر بنا کی جنام مکہ دی طرف روان نہ کی تا او میرے پیارے جاتا دیتیاں جان اللہ اکبر کبیرہ مکہ والے کہیں دینے عثمان تُسی تواف کر سکھ دیو تُسی زمزمدہ پانی پی سکھ دیو تُسی صفہ مروضی سئی کر سکھ دیو لیکن ایک بات یاد رکھنا سی تو آڈے محمد مکہ اندر داخل نہیں ہون دیو آگے کہ سیدنا سل مینہ تواف کر ساں سرکار نال جی ساں سرکار نال مرساں بے کو عثمان تی دیل دی اندر کتنا پیار گے مصطفیٰ دا رتبہ خدا بد آیا عثمان با خیاد تی ادھر نبی پاک دے صاحب بھی گلہ پہ گر دینے سونے یا عثمان تے جا زمزم دا پانی پین دا ہوئے گا تواف کر دا ہوئے گا لوگوں میں نبی پاک دی محبت دی گل اطماعت دی گل کرن لگیا اپنی بات دو ختم کر لگیا آخری بات بیان فرمایا میرے صاحب بات تی 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 عثمان تنا تواف کر رہا گا صف مروضی صحیح کر رہا گا لیکن میں محمد دل گوائی پی دین دا عثمان میرے تو بغیر نہ تواف کر سک دا نظم زم دبانی پی سک دا لَقَد رضی اللہ مکہ والے نے خبران پھیلا دیتی عثمان شہید کر دیتا گیا ایک عقید دی بات کر لگا اپنی بات ختم کر عقید دی بات سنو خبران پھیل لیا غلط چوٹ کہ عثمان شہید کر دیتا گیا او نبی جی دی بار کیا جاندہ کہ عالم غیب دل دکھان والی بات دی اصلاحی بات حضرات محترم میرے مجمع اندر دیو بندی بریلوی سارے حضرات میں سارے سارے دی عزت کرنا قابل احترام نے سارے دوست لیکن عقید دی بات سمجھو نبی پاک علی صلی پروان دی بار اندر خبران پھیل گیا شہید نا عثمان شہید میرے ہاتھ اتتے بیعت کرو نبی پاک کیا بھی ساگد سام میں غیب جانا میں پتا کہ عثمان شہید نہیں کیا کیا ساگد سام پتا کی چلے لا یعلم غیب الا اللہ میرے اللہ تو علاوہ غیب دیا خبران جانا والا کوئی نہیں اللہ اکبر قبیرہ کوئی ولی ہوئے ذات ہی جان دی نبی پاک علی شلی نے اپنا ہاتھ رکھ گیا اللہ اکبر کبیرہ آکھ علی شلی شلی فرمان دینے انہی دیر تک میں واپس نہیں جا مانگا جنہی دیر تک اسمان دے خوندہ بدلان نہ لیا لیا جائے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علی شلی تو سلام دے صحابہ نے بیعت کی تھی ہاتھ رکھ آسمان نہ تو آواز آئی میرے محبوب تھلے تیرا ہاتھ تھے اتھے میرے صحابہ دا ہاتھ اللہ اکبر کبیرہ آقا فرمان دینے ید اللہ فوق ایدی فرمایا اللہ سونیا تسی کی کہنا چند وہ فرمایا میرے آس سونیا عثمان اتنیا عظمت آلائے تھلے دوار دا ہاتھ اتھے صحابہ دا ہاتھ اتھے میں رب العالمین دا ہاتھ نبی پاک نے ہکات نیچے رکھ دوسرا ہاتھ نبی پاک فرما دینے اے میرا ہاتھ اے میرے عثمان دا ہاتھ سلام دے سینے تے قرآن نادل ہویا اللہ دے اللہ جلال نے قرآن نادل فرما سونیا تسی انہ لوگان خوش خبری سنا دیو لَقَد رضی اللہ عن المؤمنین میں اللہ جن سارے ہاتھ راضی ہو گیا لوگو عثمان کون نے جی دے بار اندر نبی پاک نے فرما کہ اے میرا ہاتھ اے میرے عثمان دا ہاتھ یعنی نبی پاک دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ اتنے اذن اللہ ود کے کڑی شان ہو سک دیئے اللہ جو سنیا سنیا میرے سمیت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اللہ عزوج جلال سن سینا عثمان گنی رضی اللہ تعالی شیرت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ اللہ